سنمان جو گروہ سوارے وہاں گروہ جی کا خالصہ وہاں گروہ جی کی فتح سکھ وشی کالجی بلوں ایس ایم سی قرمت کلاس یو ایس ای ویچ آپ سارے اندھا سواگت ہیں سارے اندھی ہیں ہر شکر واردی طرح اجوی ایسی فغد معنی بچوں کچھ جو شب سے انہوں میں بچار کرتے ہیں اجوی فغد کبیر جی تا شبد ہے کون راگدہ جس دی وچار آپ جنہ سانجی کرنی ہے اٹھ سو بہترنگ دے اٹھے شریف گروہ گرنسہ جی دے پاون شبد شبد ہے جیسے مندر میں بلہر نہ ٹھاہ رہے نام بینا کیسے پار اتر ہے شبدی وچار کر رہے ہاں بھی رایہ سنگھ جی منتی کر رہے ہاں بھی رایہ سنگھ جی کرپا کرو اج دی وچار راہ کرو جی باہکر جی کا خالصہ باہکر جی کی باتیں سپنا کرتا پرک نربھو نربے اکال مورت آجونی سیوم گر پرسار باہکر جی کا خالصہ باہکر جی کی فتح ساری سنگت دوں آج دے پروگرام بیچ جیو آیا تو سنگت جی جس طرح آپ جی نو بڑے دسیہ ویر جی نو آج ایسی شبدی وچار کرنی ہے جیلا سرکل گرنسہ جی دے پناہ آٹھ سو بہتر تی تو آؤ اپنے سب تو پہلا شبدہ جیسے مندر میں بلخر ناٹھا رہے نام بینا کیسے پار اترے کوب بینا جل ناٹی کاو ہے سادو بن ایسے ابگت جاو ہے جاروں تیسے جو رام نہ چیتے تانو مان رمت رہے میں کھیتے رہاو جیسے حلر بینا جمی نہیں بوئی ہے سوٹ بینا کیسے منی پروئی ہے کنڈی بن کیا گھنٹھ چڑھائی ہے سادو بن کیسے ابگت جائی ہے جیسے مات پتہ بن بال نہ ہوئی بیب بینا کیسے کپرے توئی اور بینا کیسے اسوا سادو بن ناہی دروار جیسے باجے بن نہیں لی جے پھیری خسم دوہاگن تاج اوہیری کہہ کبیر اے کہہ کر کرنا گرمک ہوئے بہر نہیں مرنا تو سنگل جی آپ جی نے شبدہ وچار اے اپنا گائن سامنے سانجا کیتا ہے اے شبد سنگل جی بڑا سوکھا ہے پر اے دی جڑا وشا ہے وہ وشا نبونا بڑا اوکھا ہے اپنی زندگی میں جی پھر کہن تو مراد ہے شبدی جڑی شبدی ارثنے کو اوکھے نہیں گے پرنتو جڑی رہا ہو دی تو کوئی جڑی گل کہی ہے کہ واہی گرودہ نام جڑا ہے اپنی نام جپڑا تے نامی بڑھنا ہے یہ نام بیاسی بڑھنا ہے یہ بڑا اوکھا کام ہے تو جتے تک اپنی شبدی وچار کرنی ہے ادھا جس طرح میں بنتی کر رہے ہاں مکھ پاہا ہے کہ نام جپڑا کیوں ضروری ہے کام میرا سوکھا کرتا ہے کہ پچھلے تین لیکچر جڑی نے بھی جندر سنگی نے ایس وشہ تے کیتے ہیں تو کافی گلوں تھے اسی سنیاں نے تو نام زندگی اپنا جیون سفر کرنی کیوں ضروری ہے کیوں پڑھنا کیوں نام جپنا چاہیدہ ہے تے نام ہے کیے یہ وشہ بڑا وشحال ہے یہ تے بڑے لیکچر خوئے نے اور بڑیاں یہ تے لیکھ بھی لکھے نے پر یہ بڑا بڑا وشہ ہے میں لگ دا بھی کوئی بھی کلیم نہیں کر سکتا کہ میں نام برے ٹوٹل نام کیا ہے یہ دا سکتا ہاں وہ جو کچھ گلوں جو یہاں سامنے آ دیا نہیں اسی سن دیاں سمجھ دیاں آج بھی کچھ کریں گے پر ویسے نام بہت وشال وشہ ہے تو نام ہے کیا ہے یا نام بیاسی کون ہے اس گلتے ہاں آج تھوڑی جی وچار کرنی ہیں تو سنگ جی میں نکھمہ کرنا ہے کہ شہود وچار شروع کرنے تو پہلا میں کچھ گلت آج نال سامنے کرنی چاہنا کہ اپنے ذہن میں چاپا ایک عکس لے آئیے ایک ایسی مورت لے آئیے ایسے منوکھ دی جیڑا ہمیشہ مٹھا بول دا انہیں کدھی کوڑا نہیں بول دیا او دے بول جیڑے نے او سنن کے سنن والے دا مان خوش ہو جاندہ ہے او ہمیشہ ساتھ تپیرہ جاندہ ہے تے ساتھ تو علاوہ انہیں کدھی کچھ کیتا ہی نہیں اپنے ایسے منوکھ دی اپنے ذہن میں چاپا ایک عکس بنوانا ہے صدا مٹھا بول دا کدھی کوڑا نہیں بول دا او دے بچن او دے شاوز ایڈے مٹھاس والے نے کہ جیڑا بھی سنننے دا ہے او دے والا اٹریکٹ ہو جاندہ ہے سارے انہار پیار کر دا ہے او دا کسے انہار تقرار نہیں ہے مٹھ بولنا بھی ہے مٹر بھی ہے او کسے انہار کوئی تقرار نہیں کر دا کسے انہار کسے پرتیوں ایرکھا نہیں رکھ دا کسے انہار کوئی ہو رہے ایسا نہیں کر دا یا دو جیڑا دل دکھا گے او دے ہار بچن جیڑا ہے او دے ہار کرم جیڑا ہے او بڑا مٹھا ہوندہ ہے تے او دا کھان تے پورا کنٹرول ہے او دا دیکھن تے پورا کنٹرول ہے او ترم دی کرت کر دا ہے کرت ورد کر ترم دی ہتھوں دے کے پلا میں آئے لوڑ بندہ دی مدد بھی کر دا ہے صبح بڑا سنتوکھی ہے لالچنان دی کوئی چیز نہیں بڑا سنتوکھی برتی ہے بڑے ٹکاؤ والا جیون ہے سب دا پلا مگ دا ہے اور سواس سواس او واہ گروہ جی نو پرماتمہ نو اپنے ہریک سواس یاد رکھ دا ہے تے آپ جف دا ہے تے دجیا نو نام جے پہن دا ہے ایک کو جی گلہ سنگن جی کیتی ہیں کہ ایک ہو جی منخدہ اسی مانویچ اکس بڑھائیے نام بیاسی جڑھ ہے او دے چھ سارے گن ہوندے تو نام بیاس ہے کی ہے تے نام کی ہے میں جب میں پہلے کیا بہت وڑا وشال اے وشاہ ہے پر تھوڑی جی بچار جڑھی ہے وہ ہمیں ضرور کرنی ہے اصل وچ یہ جڑا نامی ہے یا نام بیاسی ہے یا نام ہے ایک جیون تنگ ہے اٹس اے لائف سٹائل بہو کس طرح رہن ہے جب ہونہ پا کچھ گلہ کیتی ہے اے عام جیون نہیں ہے جب ہونہ آم لوگ کی جیون جوندے او نہیں ہے میں نام بیاسی دی گل کر رہے ہیں عام لوگ کا مانگ جیون نہیں جوندہ او دا جیون تا بڑا ادرشک جیون ہوندہ او دا ہر ایک سواس سے کنٹرول ہے کیونکہ او اس گل چنگی طرح سمجھ دا ہے کہ جڑا سواس سے اسی لیلے آئے او مڑ کے واپس نہیں ہونا تے سواس سانو وائیگرو جی بلوں ملے نے کتنے ملے نے وائیگرو جی جان دے نے اور ایک گل ضرور سانو گروانی دستی ہے کہ پلے آئے اے جڑے سواس نے اے تیری زندگی دیر آراس ہے اون جی ہے اے نو تیانل کھرچن ہے کیوں کیونکہ جڑا اگے شاہ سجان ہے وائیگرو جڑا شاہ ہے بڑا سجان ہے انہیں ایک ایک سواس دا حساب تیرے کلو لین ہے اس کر کے جڑا نام بیاسی ہے او کوئی بھی سواس جڑا ہے اجائی نہیں جان دن دا پاوکین تو ہے کہ کسے سواس نال او کوئی ایسا کم نہیں کر دا جڑا ربنو چنگل رگے جڑا گلت ہوئے اس کر کے کہا ہے کہ او دا جیون بڑا ادرشک ہے او دا ہر ایک سواس سے کنٹرول ہے او دا ہر ایک سوچتے کنٹرول ہے انہیں کوئی بھی چیز جو سوچنی ہے انہیں چنگی سوچنی ماری سوچ انہیں اپنے اندر آنی نہیں دنی آل دا ٹائمز ہر سواس او بڑا ہی جاگ رو کرن دا جنہوں کہا ہے جاگ دے رو کیونکہ عام لوگ کسی جڑے نا اسی سو جانے سوندہ مطلب یہ ہے کہ اسی اپنے ادرشن تو اپنے اصولان تو پول کے کچھ اور کام کر دے پر جیڑا ملکہ جاگ دا ہوئے جیڑا خبردار ہوئے وہ غلط کام نہیں کر دا ٹھیک کام نہیں کر دا تو اس کر کے جیڑا نام بے اسی منوک ہے او دا ہر ایک سواس سے بھی کنٹرول ہے او دی سوچتے بھی کنٹرول ہے کہ او دی سوچ کدھی کوئی مارا چیز آئی نہیں سکتے دی تے ہر ایک کام جیڑا کر دا ہے یا سریر دے جتنے آنگ نے جنیاں قریاموں دیا نے بلکل مریادت ہوں دیا نے مریادہ بچے بجی آنے اے نہیں جو مرجی آئے کارلو نہیں کوئی بھی اپنا فار ایگزمپل لے نہیں ہے بھئی آم انوک جسے لے دیکھ دا ہے نا سنگر جی کہ او کسے نو دیکھے گا کسے نو لالچ نال دیکھے گا کسے نو کسے ایرخہ نال دیکھے گا کسے نو اپنی مطلب پرستی لی دیکھے گا پر تو جوڑا نام بے اسی ہے نا یہ او ہر ایک نو سامدھ رشتی ہو جی ہر ایک نو سامدھ رشتی نال دیکھ دا ہے او دے لیتے سب گو بندھ ہے سب گو بندھ ہے گو بندھ بننی کوئی او ہر ایک جو پرماتمہ درشن کر دا ہے کیونکہ پرماتمہ درشن کر دا ہے اس کر کے نا کو بہری نایں بگانا سگل سنگھ ہم کو بنائی نام بے اسیدہ جی بنائی او دے کسے نال کوئی دشمنی نہیں ہے کسے نال کوئی چگڑا نہیں ہے کیونکہ انو گلت کام کرنا ہی نہیں ہے سانو جیسے چگڑا ہوں دا ہے یا دشمنی پہندی ہے ساڑھے اپنے کیتے مارے کرما کر کے ہوں دی برنہ کوئی ایسا منوکھ نہیں کہ جیڑا یہ کرے تو پرنتو جیڑا نام بے آسی ہے او دے تا جیوان بڑا مرے آدھا جا صرف کوئی اپنا دیکھن دی گالی ہور کوئی لے لے گئے او نے موکھ تو کوئی ایسا بچن بولنا ہی نہیں جیڑا کوڑا ہوئی ہونے اپا گال کیتی او دے پیار جیڑے نے چلو مارے گو بین او نے مارے پاسے جانا ہی نہیں او دے جیڑے ہاتھ نے او دے ہاتھ آنے ہمیشہ پارپکار دا کام کرنا ہے کسے دا برا نہیں کرنا پرکہ برا نہ راکھو چیز نہ انہیں مانچے رکھنا ہے نہ ہاتھنا کرنا کس دا برا نہیں کرنا ایسے طرح کوئی بھی ہور اپنا سریڑک کے لے لے لیے عام لوکاں دی اور نام بے آسی دی سریڑک کے لے جڑیے او دے سانو پر تک فرق دسے گا بانی چاہیا پختہ دے سہساریاں جوڑ کے دن آیا اس کا کہ نام بے آسی دا جیوان جیڑا ہے ایک بڑا تم جیوان اپنا ان شارٹ کہہ سکتے ہیں کہ تمام شب گناہ دا گلدستہ ہے نام تے جیڑا ایس نام نو چل دا ہے نام بے آسی ضروری گل ہے کہ دنیا دے تمام شب گناہ جڑے نے او اس نام بے آسی دی بیچے نے ایک ایسا اچھا جیوان ہے دیکھو کئیان بتا چلنا کچھ ترم دے نہا دے اچھے اچھا فارمیلٹیز کرنی ہے پہن دیا نی جب بھرت رکھنے تیر سی جات راما تاگے تویز جنتر منتر ساہک ڈونے پارا دینا جی چنگا دینا جی مارا دینا جی پرسو شاید ویر ترمپال شرمہ جی جنے سنگت چوندے نی انہیں نے اپنی گالدسی سی آپ سارے ہیں نے سنی ہے کہ انہیں کہا میں خود کیوں کہ یہ سارے ہیں چیزیں دیکھئی ہیں پر ہون جسے میں گربانی دے لڑ لگیا میرا جیوان بڑا سوکھا ہو گیا یہ کل یا پرسو دی گالہ ہے ویر ترمپال شرمہ جی آج بھی شاید کلاس سنگے گئے انہیں نے گال کے اسی گالہ بڑی سندر ہے سنگت جی پلے بننے والی ہے کہ جسے نے اسی گربانی دے جڑ جانے ہیں ساڑے جیوان بیچ تبدیلی کیوں دیا ہے کہ اسی کسے فارمیلٹی کسے اوچیج کسے ویم پرم دگدہ پکھنڈ سب چھڑ دیں کہ نہ ہلکا جیوان ہے کہ نہ ودیہ جیوان ہے سیرت پاری کوئی نہیں اور افسوس دیکھا لیا ہے کہ تُسیہ دیکھو کہ اجڑیاں گلند ہیں میں اوپر ذکر کر رہی ہیں کہ ورد رکھڑے تیر تھی آترامہ تاگے تویز ہلکے پارے دن جنتر منتر یہ ساڑے بوگنتی ساڑے بیچیو کار کر گئی ہیں کہ نہ ورلیان چھڑکے عام لوگ تو اسی دسو کہ وردان دی گل ہے کہ نہیں ہے جس سارے نہیں رکھ دیں بوگنتی ضرور رکھ دیں وردان دی گل ہے اور کوئی ورد رکھے نہ رکھے میری یہاں پہنا میری یہاں مطاوان جڑا کروار سے وردانا اوزا تھی نا لیندے جان نکل جاندی بے ضرور رکھنا اسی طرح تیر سی آترامان دی گل ہے تو اسی یہ دیکھ لو کہ سوال جواب چیز ہو مار ایک گل آئی سی کہ کوئی قید ویسے بھی تھے گل اسی گرو نل جڑنا ہے گرو دی بانی نل جڑنا ہے ہاں ٹھیک ہے کہ جڑے گورستان ہن جڑے ہن کہی تھی بطر نام ہی لگ گیا جڑے گورستان ہن اسی اتیاس دی اپنے بھرسے دی جان کاری لینڈ دی جانا ہے ضرور جانا ہے پرانتو جیسے سوچیے بھی صرف جان نال گال بان جائے گی تو نہیں کیونکہ ساڑھا تیرہ تھے تیرت نام ہنے جاؤں تیرت نام ہے تیرت شب دو چار انتر گیان ساڑھا تیرت ہے پرانتو انہ تیرت نال جی گال چال پہی تو اسی دیکھو کنی یاں گنتیج لوگ کی جاؤں دیں جے کار ساچ مچ جیڑے انہیں آپاں تیرت ساتھے جاننے ہیں جی ساچ مچ اتھو آپاں گربانی گرینڈ کر کے آئیے ایک چاوہ چنگا جیون گرینڈ کر کے آئیے پرانا جیون جیڑا اتھے چھڑ دے گئے ریپلیس ہو جائے پھر تا جانتا ہے بہت لاعب پرانتو میں ایک لیکس کی بھی لکھیا سیگا کہ کئی سجن اے ہو جنے جیڑے کلیم کر دے نیجی سانوں تے بی سال ہو گئے نیجی پچی سال ہو گئے نیجی اسی خولے بھلے تیناندپور صاحب جانے ہیں کدھی ناغا نہیں پایا انہوں نے پوچھے آپ آئیے ہمارے شکر ہے کہ انہوں نے یہ ہوتی نہیں شکر ہے دسو جی پچی سال تسی کیسگر صاحب درشد کر کے ہوں دے وہ تو شکر کی ہوں دے جی آجے تک آپ انہوں نے یہ بھی نہیں پتا ہے ہمارے شکرنہ ضروری ہے سکھیر میں اگے چلا کہنے دا مطلبی ہے کہ یہ جنیاں چیزیں جیڑے نام بھی آسید ہیں انہوں نے یہ سوچی وقت ہی اندھی ہے اینہ چیزیں انہوں نے کوئی خیال ہی نہیں ہے یہ تو کچھ بھی نہیں کیونکہ انہوں نے زندگی جیوندہ ایک سندہ پدرہ رستہ جڑے ہو اپنا لے تو ایک کچھ گلم ہے آپ جی نامی نام بھی آسی بھرے تے نام بھرے کی تین تو وہ بشاہ تے بڑا بشاہل ہے پر کچھ گلم کی تین ہے اس کر کے کہ شبد اے دے تے کیندرت ہے آؤ انہوں نے آپ شبدی وچار شروع کر دے ہیں سب تو پہلے یہ حوالی تو کہے جاروں تس ہے جو رامن چیتا ہے تن من رمت رہے میں کھیتا ہے جاروں نے مطلب یار دیا سار دیا کنوں تس ہے اوسنوں جے رامن چیتے جو رامن چیتے جیڑا رامنوں یادنی رکھ دا پا وائگنوں جڑے پولجن دینے جیڑا میرا جیو میری من جیڑا میرا سریر ہے اگر اے وائگرو انساری نہیں چل رہے جس طرح چلنا چاہید ہے یا وائگرو جیڑا یادنی رکھ رہے تو ان سار دینا چاہید ہے تن من رمت رہے میں کھیتے رمت مطلب رمیاں ہویا پاو بلکل او دیچ گرسیاں ہویا میں کھیتا ہے کھیتا ہے میں سریر سریر نال ہی تن کر کے من کر کے سریر وچی کھچترند ربنوں یادی نہیں ربنوں پلایا ہے اے ہو جیڑا سار دینا چنگ ہے اگر میں تھے سانی چکران جی کچھ ایک نیتے ٹیکہ کارا نے انہوں ناسکی شبد کر کے لکھا ہے جاروں تیسے جرامنے چیتا ہے کئی انہوں نے لکھا جاروں تیسے جرامنے چیتا ہے جی آپاں جاروں پڑھا گے اے فسٹ پرسن بندا ہے جاروں میں جی کر میں ربنوں یاد رکھ دا میرا اجڑا ہمیشہ میں سریر دی اپنے سیواج لگیا رہا ہے ربنوں پڑھا ہے تین سار دینا چاہیتا ہے جی آپاں کئی جاروں کو سیکنڈ پرسن چاہیتا ہے بیسی دوجہ نو کہہ رہے ہیں بھی تیسی سار دو تیوڑا آپاں دیکھنا ہے کی یہ تے میرے سابرال ناسکی اکھر جڑا ہے جاروں تیسے جرامنے چیتے اے جارہ ٹھیک لگتا ہے تو خیر شبت دے اس تک دے رہاو دی تک دے عرصہ بڑھنے کہ تان من رحمت دا مطلب ہے کہ دے ادیاس دے ادیاس دا مطلب ہے کہ ہمیشہ اپنے سریر دی گل ہی سوچنی ہیں سریر یا پروار یہ دو چیز دا نے پروارک لوڑا تو سریر دیاں لوڑا سنگجی میں نکھیمہ کرنا ساڑی زندگی دا بہتا سما جی میں اپنا ایک گراف بڑھا تو میں نو لگ دا ہے کہ میں بہتا سما کیوں سما سارا لائے�� اس پاسے ہیں کہ میں کھانا کی ہے میں جاگنا کی ہے میں سونا کرنا میں پینہ کی ہے میں جانا کتھی ہے میں ڈریس اپ کے و divide ہونے اس پاس سے ساڑا سارا پورہ تیان دینا چاہی دے میں نہیں کہنا نہیں دینا چاہی دے پر جڑی گل میں کہنے چاہنا ہے دوسری گل ایک پروار دی گل ہوڑا میرے پتر دا کی لوڑا ہے تیزی کی لوڑا ہے استری جی کی لوڑا ہے بلکل ٹھیک ہے میں نے مکانوں میں چاہی دے میں نے کپڑے بھی چاہی دے کلی کلی جلی سب کو چاہی دے یہ کوئی منکر نہیں ہے بلکل کرنی ہے اور گل یہ ہے کہ ہم صرف یہ نہیں کام کرنا کہ میرا صریح ٹھیک ہے کھاناں پیواناں ٹھیک ڈریس اپ ٹھیک ہوئاں کو ماں پھیراں جو مرجی کریں بس اے دے چی میرا سامنہ لنگ جائے جس طرح کے ساڑھا سامنہ بہت وائی گروہ دے نام ہے جس نام دے آپ گل کر کے ہیں جے کار اوہ سٹیج نہیں تارن کیتی تا پھر بھائی اسی ایک پاسڑ ہوگے پیسے کر کے ہے کہ اوہ دروں اسی بے پروان آج سنگر جی اگر کوئی ایسا گریڈنگ چلنی ہوئے نا بھائی سریرک کریاناں تے پروار دیاں لوڑا نوں سامنہ پھر تے میں لگ دا سانوں بہت یا نوں اے گریڈ پل جائے گا پر جے کار دوجی گل جڑی یہ بھی آتم خراک نام کہ اپا بھائی گروہ جی دے حکمہ انصار جیون کس طرح جیوے ہیں کس طرح جیوے رہے ہیں جنہوں آپ نام کی ہے جے اوہ سپا سے جائیے تھے پھر تے میں لگ دا ساڑا گریڈ ہے پی ہونا ہے اوہ سا کارن ہے کسی سارا جارت اسی دیکھو میں ایک چھوٹی گل کر دا بھی میں کدھی پولیا بھی میں آج سونا نہیں میں کدھی کیا اوہو میں تے میں جا گیا ہی نہیں میں پولگیا میں جا گیا ہی نہیں پولگیا میں تے شران نہیں کیتا پولیا میں تے کپڑی نہیں پائے پولگیا میں پرشادہ ہی نہیں چکے کدھی بھی نہیں پولیا جادہ دا آپاں جیون سنبھالیا ہے میں کوئی دن نہیں لبدا بھی ہے نہ چھو کوئی چیز بھی پولی ہوگئی پرانتو ایک اکثر ہو جاند ہے اوہو آج چار پرونے آگے آج تے میں نے اتنے میں نہیں کیتا آج فلانی تھا تے میں سہر گا تے چلا گیا ساں تے ایس کر کے پاتھ نہیں ہویا آج میں فلانا نہیں کر سکیا پاویا کہ جنیاں چیزاں جنیاں اپنے شوک گونے نام دے دیکھے نے انہوں نے اسی اکثر پول دیاں پرنتو سریرک جڑی کریوان انہوں نے قدیبی نے پول دیاں ایس کر کے آج دا چیڑا شبد ہے تیدا تائیتل بھی یہ ہے کہ نام بیاس ورسس دے دیاس مطلب اسی سریرک کریوان چل دیاں اسے کر کے بانی نے ساں نو تاڑنا کی تیر کے پہلے کریوان چل دیاں کھانا پینا حسنا سونا وشر دیا ہے مرنا خسم بھی سار کھواری کینی ترگ جیوان نہیں رہنا بانی چاہ سانو ترگا کار کیا ہے ترگ ایس جیوان دا جڑا صرف کھان پینا حسنا سونا چے لگیا ہے رہا دا تیس کر کے حکم ہے کہ پرانی ایکو نام تے آو اپنی پت سے تی کر جاؤ اے بندیا اس نام تے آن دی پاو نام بھی اسی بن تا تیری عزت رہ گی اب پت سے تی کر جاؤ جسے لئے تُو رب دے سنمک ہوئیں گا تے تینوں مو چھپونا نہیں پے گا تُو ایک چنگا چنگا مخ لے کے جائیں گا پاو جسے لئے آپ کوئی جت کے آئیے نا جی پاس ہو کے آئیے سے ساڑے شکل کچھ اور ان دی ہے پر جے کر کوئی پیڑا کام کر کے آئیے تھی شکل کچھ اور ان دی ہے مو چکے ہوند ہے سر چکے ہوند ہے تو ایس کر کے اس شبت دے بیچ رہاو دی توکچ کبیر صاحب کہہ رہے نے کہ پھلیا تانمان رمت رہا میں کھیت ہے جے کر ساری عمر تانمان رمت جی دے ہیں تے اے ہو جی جیون رسار دینا چنگ ہے تو شبت جیڑا کھیت آیا سر سنگا جی تانمان رمت رہا میں کھیت ہے کھیتے دا مطلب سریر یہ نا گربانی چھوڑ تھا تے بھی آیا ہے کھیت سریر جو بیجی ہے یہ شلوک واران تے ودی ایک چا جی کھیت سریر جو بیجی ہے سو انت کھلو آئے کہ جیڑے اسی یہ جیڑا سریر روپ کھیت ہے یہ جو کچھ بیج جانگے وہ انت نو ساڑے سامنے آجانے جو میں پر ترتیز کوئی چیز بیجی دے ہیں وہ ساڑے سامنے ہون دی ہے یہ تے کدی بھی نہیں آیا بھئی مٹھا بیجی ہے تے کوڑا ہوگا پوے تے کوڑا بیجی ہے تے کھٹا ہوگا پوے کدی بھی نہیں دا یہ تے اپا جیسا بیجی سورنے کرما سندھڑا کھیت ہے سو اس کر کے سدگل سچے پاچھا سانتے کہہ رہے نہیں ایک کھوڑ تو گراجن صاحب جی دیوی تہلے لکھی ہے کرم ترتیز شریر جو گنتر جو پوے سو کھات سو مطلب ہے کہ یہ کھیت جیڑا ہے یہ شریر نو لکھے ہیں تو رہاو دی تک وچ سانو اے اپدیش ملے ہے کہ ایسا نہ ہوئے کہ ساری عمر اسی اپنے دیہ دیاس لگے رہیے پاو کھان پین دنیا داریچے لگے رہیے کدی نرنکار وال سنسار تو ہٹکے نرنکار وال پاو سنسار وچے رہ کے نرنکار مجھے تو یاد نہیں رکھ دا کہ تیرا جیون ترکا کا ہے تو شبدی جڑی پہلے تو کہہ وہ ہے پہلی تو کہہ جی جیسے مندر میں بلہر نہ اٹھا رہا ہے نام بینا کیسے پار اٹھا رہا ہے دیکھو سنگ جی میں شورج کے ایسی شبد بڑا سوک ہے جدیاں ادھا رہا ہے تو ساڑے عام جیول چھے سور پہلی ادھا رہا ہے پرانیاں پرانیاں سم ہونتے لینٹر یا ہور ترہاں گیاں مطلب چھتا نے پہلے آپ بہتے کیونکہ میری ایج گروپ دے یا لاغیتہ گے نے پرانیاں چھتا ہون دیا سے شتیریاں تے بالیاں والیاں کیوں دے شتیر لگیاں دا سی ان چھاتنوں سے آنے بہتے ٹیکہ کاراں نے تقریباً ساریاں ٹیکہ کاراں نے یہ دارت بلر دارت جڑا کڑے آئے وہ اہی کڑے آئے کہ والا شتیر جیسے مندر میں بلہر نہ ٹھا رہے ہیں تے ارث کر لگیاں انہیں دے ارث کیتے رہے ہیں کہ جس طرح شتیر تو بغیر چھات نہیں ٹھہر دی اسے طرح نام بنا کیسے پار اترا ہے جیت تو نام نہیں جب دا تے تیرا پار پاہو تیرا جیون سفر نہیں ہو سکتا شتیر دی ادارن دیتی ہے پرانت تو سنگر جی میں تو انلسان جی کرنی چاہنا گا لے جیسے مندر میں بلہر نہ ٹھا رہے ہیں پہلا جگہا مندر میں مندر ویچ بلہر نہ ٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے جیدہ آخری ارث کر رہاں گے پھر تے بندہ ہے کہ جس طرح مندر دیوچ مکان دیوچ شتیر ٹھہر دا نہیں پر ارث کرتے نے شتیر کر کے چھاہت ٹھہر دی کہ گل الٹھ ہو جائے ہیں تو جیسے مندر میں بلہر نہ ٹھا رہا ہے اس کا کہ ایک خور میں تھوڑی بنتی کر دیں بھی یہ لفظ بلہر نہیں پڑھنا ہے جی کوئی پاؤز نہیں ہے بلہر جوہیں آپ بانی مجھے کر دیں دکھ پرہر سکر لے جائے اس طرح جیسے مندر میں بلہر نہ ٹھا رہا ہے تو بلہر د آرثوں نے شتیری کیتی ہے تو وہ تیاں کہ سارے تقریبا ٹھیکا کارجڑ میں دو چار دیکھے نہیں انہوں نے سب دی آرثیں ہی کیتا ہے پرانتو مہان کو اس جو یہ دی بڑی اگوائی مل دیا ہے اس جو یہ دی آرث کیتے نے بلہر دے کہ تھلے لکھے ہیں کہ دہی مندر میں چھوڑی نہیں ٹھائر دے پاوے جڑا بلہر تو مطلب ہے بکاراں دی گھل کہ جے کر ساڑی دے ہی مندر ہوئے پاو اسی صحیح جیون جیوزیں ہوئیے نام نو جب دے ہوئیے تے ساڑی اندر بکار نہیں کھڑوڑ گے گلتے ٹھیک ہے کیونکہ دیوہ بلے اندیرہ جائے بید پاٹھ مات پاپاں کھائے جس ویلے دیوہ جلدہ اندیرہ دے کوئی کام نہیں ہے جے نام دی جو جگ جائے گی اندر تب وہ جس سردیج نام بسدہ ہے اس سردیج بکار نہیں بسکنے تو اس کر کے پاہیتان سندھی نہ بنیں یہ دیارت کی ترے کہ دے ہی مندر جو شہی نہیں ٹھائر گا ایک گل جڑی یہ میں نے زیادہ ٹھیک لگی میں سنگد مطلب بھی دربار چھاظر ہوئے ہیں کہ جیسے مندر میں بلہر نہ ٹھائر ہے کہ جس طرح جے کر ساڑی اندر نام بینا کیسے پارتے ہیں نام تو بغیر ترہ گجارہ نہیں ہے تے پلیا تو نام جا جے تیرے اندر نام دی کنی ہوئے گئی تاہر وکار تیرے علاقے نہیں آنے تو اے ارتجڑے نے اوہ دے مطابق پائی اگمان کوش دے مطابق ایسے بڑھن دے نے تو سنگد مطلب بھی دے بارے اپنا کومنٹس بات چاپاں نہ لوں گے جیسے مندر میں بلہر نہ ٹھائر ہے نام بینا کیسے پارتے ہیں پلیا جے کر تو نام تو بغیر تیرا گزارہ نہیں ہے تیرا جیون سفر نہیں ہے تیرا جیون ختم ہو جائے گا اوہ دے تے کیونکہ شتیری دا جیتا ہے نا بجھتیر کر دیاں گے تے پھوٹ جائے گا تو اے تھے جے نام تو نہیں جا پیا تے بڑے ضروری کہ اللہ سنگل جی جتے نام نہیں ہیں اوہ دے وکار نہیں تے جتے نام ہیں اوہ دے وکاران دے کوئی کام نہیں ہے اگلی توق ہے کم بینا جالنا ٹی کاؤ ہے سادو بین ایسے اب اگت جاو ہے کہاں دن کم بینا جالنا کم بینے کڑا پانی روکیا لی جا سکتا کیونکہ کڑے دا کی کام ہے پانی نو اکٹھا گر کے دکھنے کم بینا جالنا ٹی کاؤ ہے کڑے ویچ پانی روکدا ہے تے جے کڑا نہ ہوئے تے پھر پانی تے روڑ جندہ ہے بکھر جندہ ہے اسے طرح جے کر اے پائی تے نو نام دا آسرا ہے نام دی ٹیک ہے تو نام ابھی ایسی بند ہیں تو نام ابھی ایسی برگا جیبن دیوئے گا تے پھر تے تنو ٹکاؤ ملے گا ورنہ کم بینا جالنا ٹکاوے جس طرح کڑے تب گیر پانی بکھر جندہ ہے روڑ جندہ ہے ختم ہو جندہ ہے اسے طرح جے تُو نام نہیں جا پیاد تیرا جیبن بکھر جائے گا روڑ جائے گا ختم ہو جائے گا تُو اے ملکھا جنم ایڈا درلپ جنم جڑا ہے وہ ویرس تیرا چلے جائے گا کسے کام نہیں آئے گا کم بینا جالنا ٹکاوے سادو بن ایسے ابگت جاؤ یہ تھے جنا شبد ابگت آیا سنگل جی ایرے بارے پر نل بیچار کرنی ہے ایک اوری شب کچھ شبدان دیو پر بیچار کتی سی اتھے میں گل کتی سی دوبارہ کرنے گا ایک شبد ہے جبن ایتھے آیا ایڈا ببا گگا تتینو انکڑے ابگت یہاں ببی تھاں تے وہاں ایسا ابگت جنا ابگت لفظ ہے ایتھا من ابگت پاو گتی نہیں ہوں دی پیڑے ہی گل ہے پاو جی دا کوئی جن کو ٹکانہ نہیں ہے جن کو منزل نہیں ہے جی دا کتے پہنچ دا نہیں ابگت ویارت جی ووین سیاری لگجے دون ادران دا ابگت یا ابگت او دا اوچارن ابگت یا ابگت یہ دا اوچارن ابگت گربانی بیچ دون وکھر جڑے نہ ہوں دے جی دا سیاری آلا ہے وہ زیادی وریہ ہے جی دا ایسا ابگت ہے یہ تھوڑی وریہ ہے تو جس ورے ابگت یا ابگت ہوئے گا وہ دا میں ابگت جیڑا جسدہ نہیں ہے پاو واہی گروہ ابگت ابگت ارث ہے واہی گروہ ابگت دا میں جی دی پیڑی گتی ہے تو دونوں بڑا مطلبہ بھی بلکل ہی کنٹراسٹ ہے کتے واہی گروہ ارث ہے اس کر کے میری صرف بینتی کے جادی بھی اپنا پارٹ کریے سیاج پارٹ کریے یہ دیکھئے کہ جتے ابگت 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 ہی پڑھ دیں پر جتے ابگت یا ابگت انہوں بھی ابگت کئی بری پڑھے آجندہ ہے اس کر کے میری بینتی کیتی ہے یہ دے بارتے آن رکھڑیں کہ سادو بین ایسی ابگت ابگت مانے ماری گتی اگلا جڑا باند ہے وہ دے بیچ کبیر صاحب جی یہ لکھیا ہے جس طرح پہلے آیا بلہر اس طرح حلحر حلحر جڑے حلوان والا زمین تھا جیسے حلر بینا جمین نہیں بوئی ہے جس طرح کرسان تو بغیر زمین بوئی نہیں جاندی سوت بینا کیسے منی پروئی ہے یہ سوتر نہ ہوئے تاگہ نہ ہوئے تا مالا کیوں بن سکتی نہیں بن سکتی سوت بینا کیسے منی پروئی ہے دیکھو مالا ویچ منکی ہوتے ہیں پامی دس ون پامی پنجا اوڑ یا ہزار پرن تو سوتر ہے کند ایک سوتر ہے جیسے سوتر ہے جیسے سوتر نہ ہوئے یہ منکی جڑے کھل رہ جانے انہیں دے لبنے ایک آخری ختم ہو جانے جس طرح کڑے دی گالہ ہی ہے کہ جی کڑے کڑا نہ ہوئے تا پانی جڑے وکر جاندہ ہے روڑ جاندہ ہے ختم ہو جاندہ ہے ایسے طرح اے جڑے مالا ہے جیڑی مالا ہے جی کر اے سوتر نہ ہوئے تے مالا جڑی ہے سوتر نہیں ہوئے گا تے منکے جڑے لیں اے سارے کھلر جانگے روڑ جانگے نشت ہو جانگے اسے طرح اے پلیا تیرہ جیون جڑے جے کر توں نام دی سوتری تیرے کل نہیں ہے نام دا سوتر نہیں ہے پاو نام بچ نہیں پروہیا ہے تے تیرے جتنے کرم نہیں تیرہ جڑے جیون اے سارا نشت ہو جائے گا سوتر بینا کیسے منی پروہی ہے سوتر نے سارے انو کٹھا کر کے دکھیا ہے اسے طرح جیڑے نام جب دینے انہ دا جیون بڑا ٹکا ہوا لندہ نیتی ایسی لوگ ساری ہونے پٹھک دے ہی پٹھک دے نکل جاندی سانو کاری پٹھکڑا نہیں موق دی اتھو تا کسی سوتر ہی دے تا ہی پٹھکڑا نہیں دی تہا کارنی کوئی ہے کسی نام تو کھنجی ہے جیڑے پریمی نام یپدے نے نام بیاسی نے انہ دا جیون بڑا سیل بڑا ٹکا ہوا لندہ گھو رو دا ان دیتی ہے جی کنڈی نہ پائی ہوئے تے گنڈ رہنی سکتا ایسے طرح جی اندر نام نہ ہوئے تا جیون رہنی سکتا ہون تسی کہو کہ جیون رہن دا مطلب بھی ہے کہ جیڑا جیون سفل جیون ہے اوہ جیون ہے جیڑا سفل ہی نہیں ہوتا کی ہے جی میں جماعت چپڑ دا جی میں پاس ہوئے ہیں تے تہا ہی اوہ سے ماد دا فائدہ جی میں فیل ہوئے ہیں پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے اسے طرح جی جیون چا پٹکڑا نہیں مکیاں تو اس جیون تا کی فائدہ ساری عمر خفدیاں کرجدیاں پٹکڑیاں نکل جا ٹکاؤں کیوں نہیں ملیا کنڈی بین کیا گنڈ چڑھائی گے جس طرح کنڈی تو بغیر گنڈ نہیں ٹھہر دی اگے کل کے ساد بنا تیسے ابگت جائیے کہتے پھر ابگت لفظ آیا ساد بنا تیسے ابگت جائیے ساد دامن پر میرے کھارے تھے ساد بنا تیسے ابگت جائیے سادو تو پاو ہے گرو گرو تو بغیر سادی گتی نہیں ہے یہ جیون بیرث چلا جائے گا گرو تو پاو کہ یہ سادہ گرو شود گرو گرو بانی گرو اپدیش جے کر اپاں گرو پاو گرو اپدیش آتے نہیں چل دے تے گرو دے اپدیش جس طرح اوپر تینوں داران دیتی ہیں مالا دی تے ایک کنڈی بین کیسے گھڑ چڑھائیے اینا تینوں داران دے کے دلسے ہے کہ ایسے طرح سادو بین تیسے ابگت جائیے جے کر تینوں نام دا آسرہ نہیں ہے گرو دا آسرہ نہیں ہے تے تیرا جیون جیڑا ہے وہ ابگت پاو ماری گتی نو ماری گتی ابگت پاو تو ماری گتی تیری ماری دردشہ مارا جیون تیرا رہے گا اس کر کے پلے گرو دے اپدیش تے چلنا ضروری ہے گرو دے ایک اندہ ہے کہ نام جفی نامو آرہ دی نامو ہی سکھ سا سارے سکھان دا مول نام ہی ہے اگلی جڑا بند ہے او دے بچ تبیر صاحب کنڈ میں جیسے مات پتا بن بال نہ ہوئی اگلی داران جی ماتا پتا دو بغیر بچہ نہیں ہو سکتا جیسے مات پتا بن بال نہ ہوئی ماتا پتا تو بغیر بچہ نہیں ہو سکتا بال نہ جم سکتا اس طرح پھلیا نام تو بغیر تیرا جیون جڑ ہے تُو سمت تو نہیں جمیں ختم ہے بم بنا کیسے کپڑے تو ہوئی بم بنا Aid پانی تو بغیر جال تو بغیر کپڑے نہیں توتے جا سکتے بم بنا کیسے کپڑے تو ہوئی یہ پانی تو بغیر کپڑے نہیں توتے جا سکتے پہ لیا نام تو بغیر تیرا من نہیں تو ہوتا جاسکتا کرو پرے گا گندہ رہے گا پر یہ مت پپا کے سنگ او تو پر نامے کے رنگ تو اس کر کے بیم بینا کیسے کپڑے تو یہ پانی بگیر کپڑے نہیں تو ہوتا جاسکتے نام تو بگیر تیرا من نہیں تو ہوتا جاسکتا من تیرا گندہ ہی رہے گا اور بینا کیسے اسوار من گندے دی گالایا جی ساڑھے مانچ مارے پھرنے کیوں آن دینے کیونکہ جتھے گندگی آئے گی وہ دی بدبو آئے گی ساڑے مانچ مارے پھرنے آن دیت آنے جس وقت ساڑے اندر گند پر آن دائیں اس کر کے سانو سوچنا پہ گا کہ ساری عمر اددہ ہی نگ جو گئی ساری عمر اددہ پڑھ دی رہنگے روز پریہ احمد پاپا کیا سنگ ہو توپہ ناویں کیا رنگ تو اندھی کوشش کریے سادگرو آپ جیسے چلنا چل راست بنتی ہے سانو کرپا کرو اگلی تو کہہ کور بنا کیسے اسوار جی کوڑا ہی نہیں تی اسواری کا جی اسوار کا جی کوڑا ہی نہیں ہے جی اسوار تیتا ہی ہیں جی کوڑا کوڑا ہے بنا کوڑے تی اسوار نہیں ہو سکتا تی سادگو بن ناہی دربار تی جے کر تو گروہ والا ہی نہیں بڑھے ہیں تی تو دربار چکے میں پہنچ جائیں گا سادگو بن کیسے دربار جی تو گروہ والا نہیں بڑھے ہیں تا گروہ دے دربار چکے میں پہنچے گا پاہ پوس مالک نو تو کمیں پروان ہوئے گا جو دے بڑھیں ہی تو جو کو جیڑی چیز ساٹھی ہووے ملکیت ہووے ان سام کے رکھ دیں جیڑی چیز بد ہووے ویسٹ ہووے بارس اٹھ دیں جا پاہ گرو دے بنا گے تا گرو سانو اپنی چھاتی نہ لاغ رکھے گا پاہ جیسی نگورے روانگے نگورے تو پاہ گرو دی سکھیا تو الٹ کم کرانگے گرو دی سکھیا نو نہیں منا گے من مرجی کرانگے من مکھوالا جیوان ہوئے گا تے پھر گرو سانو چکے بار سٹے گا کھریک جانے پائی ہیں کھوٹے سٹی ہیں باہر وار تو اسی اپنا کھرا جیوان بڑھائی ہے کھوٹا نہ بڑھائی ہے اسے کر کے اس شو دے بچ بار بار نام دی گالہ آ رہی ہے کہ نام تو بغیر سانو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں جی نام ہے تا سب کچھ ہے جی نام نہیں تا کچھ بھی نہیں نام دی تا انہی مہم ہے کہ سری گرو سانو چکے کوئی شمد اپا لے لے نہیں ہاں کھوٹے نام دی گالہ آ جنگی تو اتھے بھی ہونے یہ ہی ہے کہ سادو بن کیسے دروار جے کر تو گروہ اللہ نہیں بڑھائی ہے تو گروہ دروارج کے میں پہنچ جائیں گی ہے اخیرلی جڑی پیدا بند ہے جی جیسے باجے بن نہیں لی جائے پھیری کہنے جس جنا چرے میوزک ساز نہیں وجدے ہونا چرے ناز نہیں ہوندہ جیسے باجے بن نہیں لی جائے پھیری پھیری تو پاوے نچڑا تے باجے تو پاوے میوزک میوزک تو بہر نچیا نہیں جا سکتا دیکھو ساریاں گلان جڑی ہیں نا وہ ایک کو جڑی گال رہا ہو دی تو پاوے پڑھئی ہے کہ نام نو مانوے چکمیں بسون ہے اسا نام بیاسی کمیں بڑھنا ہے تے او دے بارے سانوں بہت ساریاں دارنا دیکھے کبیر صاحب سمجھا رہے ہیں جیسے باجے بن نہیں لی جائے پھیری پھلیا جی میوزک نہیں تے ناز کمیں ہیں جی نام ہی نہیں تے زندگی تا ناز کی ہے کچھ بھی نہیں جیسے باجے بن لی جائے پھیری خسم دوہاگن تاج اوہری نام نا جپڑن دا مطلب ہے کہ گرو تو مول کر ہونا گرو ساڑا مالک ہے گرو ماتا ہے پتا ہے گرو ساڑا مالک ہے گرو ساڑا خسم ہے تے جے کار آپ گرو لی نا بڑھیں گرو دی گل نا سنیں گرو دی گل ساری نا چلیں تے خسم دوہاگن تے پھلات ساڑے ایسے ہونگے کہ جساں خسم نے عورت نو چھاڑ دیتا ہوئے دوہاگن جنو ڈسکارڈڈ وومن خسم دوہاگن تاج اوہری جنو خسم چھاڑ دیوے نا جی جس سماچ رہنے یا سنگ جی جے کار خسم چھاڑ دے تا اس عورت کی حالات بن دے ان کوئی بھی چنگا نہیں سمجھ دا تو کبیر صاحب کہنے پا لیا اے ہو جا جیوان نہ بڑا کہ تنو سارے درکارن تو چنگا جیوان چنگا کام کر خسم دوہاگن تاج اوہری جے کار توں وحی گروہ جی دنال جڑے آ رہیں گا ساری گلتے نام ابھی آسی ہے جے کار توں نام ابھی آسی ہوئیں گا نام ول چلیں گا دیکھو نام دی گل بار بار آئی ہے اسے کر کے شروع میں بینتی کی تیسی بھی نام ہے کی ہے نام سارے تمام جڑے گنڈ نہیں ہے جی نام ابھی آسی ہے پہنوں کہہ سکتے ہیں سارے گنڈ ہاں سارے چنگے گنڈ جیتے آہل وہ نام ابھی آسی ہے تو سارے چنگے گنڈ اسی تارن کرنے نے کیوں جے کار اسی کی بھی رمضہ سکتے ہیں جی بھی دیکھو جی اسی تے کس دا بھورانی تک دے اسی ساتھے لوگوں دے ہیں اسی پلانہ کر دے ہیں پرانتو کوئی نہ کوئی بیچ ساڑے کمی آجن دی ہے وہ تے این جی آنے جی ہے جویں کڑا تے پانی دا پریا ہے یہ کوئی شک نہیں ہے پرانتو کوئی چھوٹا چھیک آ جائے موری آ جائے تو سارا کھالی ہو جائے گا سو ایس کر کے ساڑے چ کنے گنڈ نے وہ سانو یاد آن دے ہیں پرانتو اوگن آم تور تے سانو یاد نہیں آن دے یاد آن تے اسی او دی پروانی کر دے ہیں ایک بڑا بڑا ساڑے چنوکس ہے کہ گون ساڑے چھے کاٹنے آگن جائے ہیں پرانتو اسی کلے میں کر دیا کلے میں نہیں کر دیا سمجھ دے ہیں اپنے آپ کو یہ سمجھ دے ہیں بڑے گون جائے ہیں کہ بھی اسی کہا دے ہیں اللہ جی کام ہے فلانا ہمیں تے کر دا ہے جی میں کام کیتا فلانا ہمیں تے کر دا ہے اوہ پلیا اتھتے کرمی آپ کو اپنے دی گالنے کسی تے دارنے کیوں دے ہیں چنگے بندے تے دارنے تے دہیے تانجے اوہ دی چنگی ہے ہی ساڑے چاہ جائے مڑے بندے دی گالنے کریے تانجے اوہ دی پیادنے ساڑے چاہ جائے پرانتو ساڑی فترتے ہیں کہ اسی سمجھ دے ہیں جو میں کیتا ہے وہ چنگا ہے میں اپنے گلتوں ہی چنگا ثابت کریں گا بس اے ہی کارن ہے کہ اسی رب دے نیڑے نہیں ہوئے کیونکہ واہ گروہ جیڑا ہے وہ ست پرک ہے واہ گروہ ست نام ہے تے جنہا چاہے اسی ست پرک نہیں بندے پاہ بلکل درست جیوان سچیار جیوان نہیں جوندے انہا چاہے اسی اوہ سچیار واہ گروہ دے نیڑے نہیں ہو سکتے تو واہ گروہ دی نیڑے ہون کر کے اوہ دی حضوری پراپت کر لئے سانو اپنے اندروں جیڑی میل ہے اکڑنی پیگی میل نکلے گی تے نام ساڑی اندر آکے وسے گا تو اکھیر لی جیڑی تک ہے قبیر صاحب نے کہہ کبیر ایک ایک کر کرنا گرمک ہوئے بہر نہ مرنے قبیر صاحب نے پھلیا ایک کام ضرور کر جیڑا کرنے والا ہے کوئی جیڑا کام کرنے والا ہے کہہ کبیر ایک ایک کر کرنا وہ کام کی ہے گرمک ہوئے تو گرمک بان جا جب اپا ہونے گلہ کارے سے نا بیجی آپا گروہ علی نہیں بڑھیں گروہ دے پدیشتے نہیں چلے گرمک ہوئی جیڑا مک گروہ علی پاہ جیڑا گروہ دے رستے تے چلدہ گرمک ہے جیڑا منمانی کرتا تو منمک ہے تو قبیر صاحب نے ایک کام کرنا ہے اوہ کام یہ ہے کہ تو گرمک بڑھ جا پاہ گروہ دے رستے تے ترپ ہے کہہ کبیر ایک کر کرنا گرمک ہوئے بہر نہیں مرنا جی کر تو گروہ دے رستے تے چلیں گا تے تنوں بار بار مرنا نہیں پے گا پاہ جن مرن دا گیر نہیں ہوئے گا کہہ کبیر ایک ایک کرنا کبیر صاحب کرنے پاہ لیا ایک کام کرنا ہے اوہ کام یہ ہے کہ گرمک ہوئے بہر نہیں مرنا تو گروہ دے رستے تے چلدہ تاں جی تنوں بار بار نہ مرنا پاہ سنگت جی جیڑا ساڑا جیون ہے نا اے مرنا کیور سریرک موت نہیں ہے اسی سوچیں بھی اجے پتہ نہیں کازی جانا ہے اور مرنا شب جیڑا ہے نا اسی پیڑیاں آتاں پیڑیاں حالتاں نہیں بردیاں اسی کہنے میں انتے ماری سوٹیاں کوئی انسکامہ محول ہوئے انسکامہ برطاو ہوئے اسی کہنے میں انہوں مرنا تو نہ دیں یہ مرے بر گیاں مریا چنگ گیاں تو گرمک تو پاہو ہے گروہ ساری ہر ایک کام کر لگیاں ساڑا جیون بڑا سرل ہو جند ہے بڑا سیہ ل ہو جند ہے بڑا سیہ جو چاہ جند ہے دیکھا جنیاں جے کسے پچھا جائے نا جی سب تو اوکھا کام کی ہے تو میں سمجھے گا ماندی پٹکڑا سب تو کھی سب تو کھی جے کر تیرے کل مایا نہیں تو مایا کما سکے گا تیرے کل سیہت نہیں تو دوازہ رو لے سکے گا پر جے ماندی پٹکڑا تیرے نہیں گئی نہ تیرے چنگی لگے گی نہ مایا چنگی لگے گی ماندی پٹکڑا جیون ہے یہ جیون ہر جا پساد جنہ چرسی سنگت ویچ خریدہ نام نہیں جب دے اوہ دے ورگا بننے دا کوشش نہیں کر دے وہ جیون نہیں گربانی جیون ہر جب ساد سنگ ہے تو گربانی دیاں تکا نے خیمہ کر رہے ہیں جیون ہر جب ساد سنگ تو میں نو ایک اگلی کیونکہ سما نیڑے آ رہے ہیں خیمہ کر رہے ہیں ایک سانو بڑا وڈا پلے کھا جی میں اگلی سلایڈ چاہ رہے ہیں سانو ایک بڑا وڈا یہ پلے کھا اے ہے کہ میں منوکھا جے نام نہیں جب پیا تا پلیا تو منوکھ نہیں ہے تو کیول کلبوتھ ہیں کلبوتھ ہوں دے سنگ جی مطلبہ بھی شکل ہی بڑھائی ہوں دی پاہویں کسی دی بڑھائی ہے جی منوکھ دی بڑھائی ہے تیتا ہوں مطلبہ بھی کوئی پاہویں لکڑا دے کر کے جو میں اگلی تو کچھ آیا ہے اپنے دیکھاں گے کھیتاں دے ویچے کیونکہ جڑے پرندے نے آکے نقصان کردے نے تا زیمیدہ کی کردہ ہے کہ اپنے کھیت دے وچے ڈراؤنا لازن دا ہے ڈراؤنا ڈراؤنا دا مطلبہ ہے کہ وہ کی کردہ ہے دو سوٹیاں جی بن کے اتھے کپڑا جا پاہندہ ہے تی اینج لگ دا ہے پنچھی سمجھ دینے کوئی منوکھ کھڑا ہے تی سانو اے مطلب مارے گا اے در کر کے انہوں دراؤنا پایا انہوں دراؤنا کہتے ہیں اس دراؤنے کر کے پنکھی جڑے ہوں دے نہیں پر اصل چو منوکھ نہیں اندہ ایسے طرح سانو ہی ایسی ایک ہے دراؤنے ہیں پر سانو ایک ایسی پرم پالے ایسی منوکھ میں نے یہ منوکھ وڈہ پر لیکھا کہ میں منوکھ پر جے میں نے اے سمجھا جائے کہ نام نہیں جا پیا میں منوکھ نہیں میں کلبو ہوتا وہ ڈراؤنا ہاں پائی گرداشی دے بچن بڑے سندر نے اے پاڑے سامنے لکھے نے جوں کون کھا دی لکڑی ویڈ تانر تانی لکڑی نو کون کھا جائے نا جی تے لکڑی دے اندر او دا جو لکڑی دا جڑا مضبوطی یا ختم ہو جاندی جس ورے کون کھا جاندہ ہے لکڑی دیکھنے لکڑی او دے پھولی لگ دی ہے پرانتو کسے کامنے ہوتی بڑن جے کام بھی نہیں ہوتی جوں کون کھا دی لکڑی ویڈ تانر 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 زور او دی کوئی پاور نی راج ہوتی او دا لکڑ ساڑکو نو ٹوٹ دی رہی ہے لکڑ جو مہنے گالائی سے شتیر دی گالائی ہے باالیاں دی گالائی ہے انہوں اپا بھرت دیا پرانتو کون لگ دی لکڑی انہوں کوئی بھی نہیں بڑھتا تے کبھیر سا جگتیاں ساڑے کرا ویچ جڑے ساڑے دروازے باریاں ہوتی انہوں کبھیر کون لگ جاندہ ہے تے کون لگ جاندہ ہے تے پھر وہ مطلبہ بھی لکڑ جڑی مٹی بان جاندی گیا تے او کسے کام نہیں انہوں لاکہ سٹنا پند ہے نوہ دروازے لگانا پند ہے کیونکہ کونڑ نے کھا لے جو کن کھا دی لکڑی جان ڈراؤوہ کھیت ویچ نریجیو پرانی جس طرح کھیت ویچ ڈراؤوہ گڑی آندہ ہے میں ہونے جدی گالکاریاں سا کہ پرندیاں نوہ ڈراؤوڑ دے لئی اوٹھے ایک ملوک دی شکل دا ایک اکار جا بنا کے ایک کلبود جا بنا کے تنگ دیتا جاندہ ہے جن ملوک دا پلے خا کھا کے اوڈر دے ایسے طرح سانوی لوگ کئی شاید ملوک سمجھ دے اپنے آپ دیسے ملوک سمجھ دے ہیں تی ملوک سمجھ دے ہیں ہے نہیں اسی کیوں کیونکہ جس طرح کون کھا جائے تی لکڑی دا مول نہیں رہندا جس طرح کھیت ویچ ڈراؤوہ لگیا ہے وہ ویچو دے کچھ نہیں ہے وہ کلبود ہی ہے ایسے طرح جی اپنا نام نہیں جب دے تا پھر اسی کلبود ہی ہیں بینہر پجن دیکھو بل لاتے تریگتان تریگتان مایا سنگ راتے جیسے محشہ مایا نال جڑے رہے جو میں پہلے تکچہ آیا سیگا کہ اسی دے دے آس نال جڑے ہیں سریر نال جڑے ہیں نام نال نی جڑے اسی طرح بینہر پجن دیکھو بل لاتے جڑے ویچو دا سمرن نہیں کر دے ویچو نال نہیں جڑ دے حریدہ پجن نہیں کر دے بل لاتے میں ویلک دے انہ دا جیون ویلک دیاں ہی ختم ہو جاندہ ہے انہ دا تریگتان سب کوئی تریگا کا رہے مایا تریگا کا رہے کیونکہ ادھر نال جڑے رہن دے مارین چیز نال جڑے رہن دے تو آؤ اس جڑی پائی گرداشی دی یہ تو کہہ جو کن کھا دی لکڑی ونطان نتانی ادھر چوئی پائی صاحب جی یہ حسن جا رہے ہیں کہ پلیو جے کر نام نہیں ہے اندر تا پھر ان جی ہے دیکھنوں کسی منوک لگ دے ہیں پرانتو او اس لکڑی ورگے جن کون کھا گیا سانو وکارہ نے کون کھا گیا نام نہیں سی نا کیونکہ پہلے آپ نے وچار کیتی ہے جن نام ہوئے گا تو وکار نٹ جانگے دیوہ بھلے گا پندیرہ ختم ہو جائے گا پرانتو ساڑے اندر وکار نے نام نہیں آئیس کر کے وکار نے وکارہ روپ کونہ نے ساڑھا جیون کھوکھلا کر دیتا جو کون کھا دی لکڑی ونطان نتانی جان ڈراؤہ کھیت وچے نرجیوں پرانی جنڈری ہوں تھی ساری ہوں تھی کیونکہ وہ جیوندہ تھی ہے ہی نہیں نرجیو ہے نرجیو نرجیو وہ لائف لیس ہے اسے طرح اسی سنساریاں لگ دیا کہ اسے منوکھا جے کر اسی نام نہیں جپیا جان ڈراؤہ کھیت اسے کھیت وچے جیڑا لائف لیس ڈراؤہ کھڑا کیتا ہے اسی ہو دے بھر گے اسی بھی مردے تردے پھر دیا تو ایک بڑا بڑا پھ لیکھا سانو اپنے اندروں کڈنڈی لوڑ ہے سانو لوڑ ہے نام نل جوڑن دی تو سدگرو جی کرپا کرنو آج دے ایس شبد کبیر صاحب جی نے عام جیوندیاں بڑیاں سوکھیاں سوکھیاں و دارنا دے کے جنیاں اگزامپلز آئی ہیں سنگل جی کوئی بھی ایسی نہیں جنیاں عام زندگی چیساڑنا اسی دیکھ دے نہیں یا سن دے نہیں سوکھیاں سوکھیاں و دارنا دے کے کبیر صاحب جی نے سانو جڑا اپدیش دیتا ہے وہ بڑا سخت ہے کہ جی کا نام نا جا پی گئے تے پھر تیری زندگی جڑی تباہ ہو جائے گی جتھے نام جا پیئے پرا پیارے سی اصل سوین چبارے جتھے نام نا جا پیئے میرے گویندہ سی نگر اجاری جی تو سدگرو کرپا کرنو سانو اے چیزاں یاد رہن ایک گروجی صاحب سچی پاتشاہ جی دا شبد محرور آگویج جنہی نام بساریا جا پا نام نہیں جا پڑے آج دے شمدہ مین جڑا آئیڈیا اے ہی کے نام جا پڑا جنہی نام بساریا سی ہوتے دیکھے کھے پتر مطر بلاس بنتا ٹوٹتے اینے میرے من نام نت نت لے اے میرے من میرے من نام نت نت لے نت دا مطلب ہر سواس ہر سمیں میرے من نام نت نت لے جلت نہ ہی اگل ساگر سوکھ مانتا دے پھر تو اے سار دی آگویج سڑے گا نہیں جے تو چانا سکھ جو سکھ کو چاہو سدا شر رام کی لے آؤ صدگرو کا گئی ارداس کریں صدگرو جی کرپا کرو سانو نام جی دات دےو پر ادھلی سان کچھ ادھم کرنا پیگا ادھم اے ہے کہ جڑیاں ہونتا کسی تارنامہ مانچ بڑھائیاں نہیں چلو اے بھی کار لیا تھی ٹھیک ہے جو بھی تکار لیا ٹھیک ہے وہ کڑھنیاں پیڑی ہیں جیڑا مانویچ پوڑا کرکٹ پڑھیا ہے انہوں ساف کرنا پیڑھنا دیکھو سی جگہ ساف کر کے جیسی چاہو نیاں کہ وائی گرو جی ساڑے اندر لٹا لٹ جگن سانو محسوس ہون ساڑا مان ہردہ جڑا جیڑا کسود مانے انہوں شود کرنا پیڑھنا صدگرو جی کرپا کر اسی اپنے ماننے شود کریں گے شود کرنا مطلب ہے کہ مان دے پیڑے خیال جیڑے پیڑے کرم کر رہے ہیں انہوں نے چھٹیے گرو پدیشتے چل کے گرو دے نام نل جڑیے پھر ساڑا لوگ سکھی پر لوگ سویلے ہو جائے گا اور اپنے روز پڑھ دے ہیں جنہیں نام تے آیا گیم شکت کا حال نانک تے مکھ ہجلے کہتی چھٹیوں آؤ اپنے اجل مکھ لائے کے سلسال چے چلیے ساتھ گرو کرپا کر ہویاں پولاندی خیمہ ساتھ گرو جی دین سنگت دین پولاندی خیمہ پتے سانجی کارلینے جی واہگر جی کا خانصہ واہگر جی کی پتے سانجی کارلینے جیدی